یہ میٹ جیت گیا ہے لیکن وہاں پر آج بھارت نے پاکستان کے موں سے جیت شین لی ہے اور ایک بار پھر ویرات کو علی نے یہ بتایا ہے کہ وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا بلے باز ہے آج اس نے ایک بار پھر بتایا ہے ان طوروں میں سے کوئی ایک بھی ایڈ تک کھڑا رہتا رہا تو یہ ایک سو اسیلے ٹارگٹ پکا پکا تھا ایک سو اسیلی کا ٹارگٹ والی ان کی شکلی ہی نہیں سی یہ جو پہلی بہت میں بابر آزم آؤٹ ہو رہا ہے بابر آزم پورا دنیا کے پہلے سو ٹیرے ٹوپ سکورر بنے گا کڑوس شوٹ شیل کی آؤٹ ہو رہا ہے ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سپورٹ میڈیا کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں آج جس پرکار کا مقابلہ ہوا کافی رومانچک ہوا اور ایسے مقابلے بھارت اور پاکستان کا نلگ بھگ ہر ناغریک دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کڑی مقابلے ہوں بھارت اور پاکستان کے بیچ اور جس پرکار کی بلے باجی بیرات کوہلی نے کیا ہے وہ آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چیز ماسٹر ہے تو وہ صرف اور صرف بیرات کوہلی ہیں کیونکہ پاکستان کے خلاب جب بھی وہ نواد رہے ہیں بیرات کوہلی تو انڈیا ہنڈرڈ پرسنٹ میچ جیتا ہے اور اس چیز کا ثبوت انہوں نے اس میچ میں دکھا بھی دیا اور انہوں نے دکھا دیا کہ چیز کرنا کتنا کٹھن کام ہوتا ہے اپنے مائن کو سنتوش رکھنا کتنا کٹھن بات ہوتا ہے اور انہوں نے دہرے رکھ کر جس پرکار سے بلے باجی کے اور لاشٹ تک گیم کو لے گئے اور حریص راوب کے دو لگتار چھکے لگا کر مومنٹم گیم میں برقرار رکھا وہ کافی قابلے تریب تھا اسی کو پاکستانی میڈیا کافی خفا ہے اپنے ٹیم اور پلیئر سے کہ آپ لوگ ایسے ایسے میچ نہیں جیت پاتے اور اٹھارے گیند میں 48 رن رہا گیا تھا تب بھی انڈیا نے ان کے موہ سے یہ میچ جیت چھین لیا اور ہردک پنڈے اور بلیٹ کولی کی ساجداری جس پرکار سے وہ کافی قابلے تریب تھا تو پاکستانی میڈیا اسی ٹاپک پہ بات کر رہی ہے اور گصہ بھی ہے بہت سارے اپنے پلیئروں کو لطار لگا رہی ہے کہ آپ لوگ کب سیکھیں گے تو اسی پہ ٹاپک پہ بات کریں تو اس کے لیے شروع کرتے ہیں مجدار ویڈیو دوستو اگر اس سے پہلے اگر آپ میرا چینل اپنا ہے تو چینل کو لائک کمنٹ سسکرائب جرور کر لیجے تاکہ ہم آپ لوگ کے لئے ایسے اسی ویڈیو سے اور اپڈیٹ لاتے رہے ہیں بھارت اور پاکستان کرکٹ سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے اپنے چینل کے مادہم سے آپ تک لاتے رہتے ہیں اور ورڈ کپ کے آنے والے اگلے میچ کا بھی اپڈیٹ آپ تک لائے رہیں گے تو دوستو دیکھیں پورا ویڈیو اور ہم ملتے ہیں آپ سے ویڈیو کے لاشن میں تب تک بن رہیے پاکستان ایک بہت ہی بڑا تھرلر ہار گیا ہے پاکستان کو بھارت نے ایک بڑی شکست دی ہے اور وہ شکست دی ہے کہ جس کے بارے میں اس پورے میچ میں almost all the میچ پاکستانی یہ میچ سوچ رہے تھے کہ پاکستان یہ میچ جیت گیا ہے لیکن وہاں پر آج بھارت نے پاکستان کے موں سے جیت شین لی ہے اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ میچ پاکستان کا تھا لیکن یہ میچ بھارت جیت گیا ہے اور کیا شاندار win ہے بھارت کی یہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی جیت ہے بھارت کی یہ اور بہت ہی کمال کا میچ ہویا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا cracker of a game last ball تک یہ game گئی ہے last over last ball تک game but what I will say کہ ویرات کوہلی ویرات کوہلی نے پاکستان کے موں سے یہ جیت چھین لی ہے اور ایک بار پھر ویرات کوہلی نے یہ بتایا ہے کہ وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا بلے باز ہے آج اس نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ experience کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا اور آج بھارت کو ایک بار پھر بتایا ہے ویرات کوہلی نے کہ he is the only difference in the team otherwise آج اگر ویرات کوہلی نہ ہوتا تو بھارت یہ میچ بہت پہلے ہار چکا ہوتا پاکستان کی جانب سے بھی کچھ غلطیاں دیکھنے کو ملی ہیں آج اس crowdie condition میں اس ساری situation میں پاکستان نے جو playing 11 میدان میں اتاری ایک تو وہ معاملہ دوسرا بابر کی کپتانی میں تھوڑا سا جھول آج پھر باقی رہ گیا دیکھیں میں آج پاکستان کے اوپر اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ میں criticize کروں تو پاکستان بہت اچھا میچ کھیلا ہے جس طرح سے پاکستان کی ٹیم کا برا سٹارٹ ہوا تھا پاکستان نے جو کم بیک کیا ڈیو ٹو ایکسٹر آرڈنری ایننگ افتخار احمد شکریہ مجھے پاکستان مجھے 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 آپ کی بلنے بازی کی میک خیر جسو کہتے ہیں بات بتاؤں سیمپل سی ہے آپ کے پلیئرز میں کونفیڈنس ہی نہیں تھا آپ کے پلیئرز ایسے گز دلانا طریقے سے آرے سے کریس کے اوپر پہلی بول میں بابر آزم آؤٹ ہو رہا ہے بابر آزم پورا جو دنیا کے پلیئرز ہو کہہ رہے ٹوپ سکورر بنے گا کڑوس شورٹ کھیل کے آؤٹ ہو رہا ہے پاکستان میں کہوں گا میرے بولرز کا اتنا سب اس کو سون نہیں ہے ہمارے بولرز جسو کہتے ہیں بول اچھے ہیں آپ کے بولرز سے تو انڈ پہ ڈنس کی ہے انڈ پہ ڈنس کی ہے ان کو پتا تھا کہ ہم نے کچھ کرنے کے ساتھ کھیلے لیکن بلے بازی آپ کے بلے باز پہ کیا تھا بابر آزم جب لگے جائے کیا بنے گا پھر بھی آپ کے شاد مسود چلو جو بھی اس نے کھیلا سلو کھیلا اٹلیس کھیلا میں کہتا ہوں کہ اس کو کما اس کم responsibility لینی چاہی تھی اس نے ہٹی نہیں ماری بھائی افتقار احمد کے جب مومنٹم آ گیا تھا آپ کے بلے بازوں نے کیا کیا شاداب اور ہیدر علی نے کیا کیا ہیدر علی پور آسی فلی کا تو آپ نام بھی نہ لیں آسی فلی پہ مجھے اتصال تک غصہ ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا نہیں مطلب کہ ہمارے دسیم میں کیا ایک سال کی خوشی تھی 365 دن نہیں پورے ہوئے کہ ایک اور میں چھاڑ گے مطلب کہ آپ مجھے پتا ہے آپ کے اندر بڑے لٹو پھوٹے رہے آپ اس کو چپڑیں مجھے بات کرنے دیں یہ جو آج ہوئے نا میں سمجھ ہی نہیں مطلب کہ کسی لائی نے پر چھوڑا انٹرنیشنل بستی ہوئی ہے جو ماری کی ایک لاکھ بندہ میچ دیکھا تھا اور اس سے زیادہ بندہ بلینز کی تداز میں لوگ میچ دیکھ رہے تھے اور یار مطلب کہ جو اتنا کونفرینس جن پلیئروں کے اوپر ہمیں تھا وہ چلے ہی نہیں آپ جس تو کہتے ہیں آپ کے کچھ پلیئروں نے فائر کی کی کچھ ایسے ڈیلیوں کے بیٹھ کے وہ بندہ کڑے تو کھڑے کے اپنے بولنس کو ایک سو سی ایک سو نفے ہو نہیں رہا تھا بھئی جب افتخار آؤٹ ہوئے نا اس سے پہلے جب اس نے بڑا اچھا عمر کر دیا ہے بھئی مجھے صاف لگ رہا تھا ایک سو اسی جا رہا ہے اور یہ آگے رسپوسیبیلیٹی بنتی تھی شداب کی ہیدر علی کی فور ایکزمپل ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اینڈ تک کھڑا رہتا رہا تو یہ ایک سو اسی لے ٹارگیٹ پکا پکا تھا ایک سو اسی کا ٹارگیٹ والی کی شکلے ہی نہیں سی یہ جو رنس ہوئے یہ دعاوں سے ہوئے ہمارے جو دعایں مانگنے دینا یہ ہماری دعاوں سے رنس ہوئے بھئی اینڈ پہ جو بھو بھینے آؤٹ رہا وہ اتنا مہنگ آؤٹ پڑھ سکتا تھا اس کو اگر کوئی بیش میں کھڑا دوستو بیلات گولی کے ساتھ ساتھ عرشدیف سنگھ نے جس پرکار کی بولنگ کی اور باور اور محمد ریجوان کی بکٹ جس پرکار سے انہوں نے لیے شروع میں پاکستان کی کمر طور دے حالانکہ 160 تک انہوں کے بدولت ہی رکی کیونکہ عرشدیف اگر شروع میں بکٹ نہ لیتے تو باور آجم اور محمد ریجوان کچھ اچھا کرتے تو پاکستان اور لمبے ٹارگیٹ کے لیے جا سکتا تھا لیکن کتنا بھی ٹارگیٹ تھا ہوتا بھارت کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ بھارت نے یہ سوٹس اور جو سیلیکشن ہوا تھا روی سرما کی وہ کافی گلت تھی اور روی سرما جس پرکار سے آؤٹ ہوئے وہ بھارت کو کافی نیراثہ دے گیا اور روی سرما اگر رن بناتے تو یہ حالات ہی نہیں آتا لیکن بھارت کولی نے جس پرکار سے بلے باجی کی وہ کافی بہت ہی ادھر سنیہ تھا تو دوستو ایسے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اس میچ میں جیت کا سر ہے کس کو جاتا ہے بریاٹ کولیا، ہاردک پانڈیا یا پھر ارشدیپ کمنٹ باکس میں جرور کتے گا اگر آپ ملے چینل اپنا ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کجئے گا دھنیواد